سلام علیکم ناظرین اجمل جامعی دنیا ویلوگ سے آپ سے مخاطب ہے عموماً آپ سے ویلوگ سے روزانہ ملاقات ہو جاتی ہے لیکن آج کا ویلوگ تھوڑا مختلف ہے کیونکہ آج کے ویلوگ میں صرف میری رائے یا خبر آپ تک نہیں پہنچے گی بلکہ مجھے ساتھ رہے گا ہمارے بیورو چیف ہیں عدیل برائیس صاحب وہ بھی مجھے جوائن کریں کیونکہ مدہ اور معاملہ جس پر بات کرنی ہے اس کے لئے میں نے انہوں نے زحمت دی ہے وہ ہے سابق چیف جسٹس ساکب نصار صاحب کا ساکب نصار صاحب ایک بار پھر سے خبروں میں آئے ہیں وجہ یہ بنی کہ ہفتے کے روز لاہور میں وہ دو صحافیوں سے ملے شاکر اوان سے اور وقاس سے یہ دو صحافی ہیں لاہور کے اور ان سے انہوں نے حال دل بیان کیا یہ بھی کہا ہے کتاب بھی لکھنی ہے یہ بھی بتایا کہ ان کے دور میں کون کون سے اہم کیسز تھے کیا ہوا کیسے ہوا جو اپنا ان کا معافی ذنیر تھا بیان کیا سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ایک تو ویٹس اپ ہے ایک والی ان کو فکر لاحق ہوگی زیری بات ہے وہ بھی ایک خطرہ ان کے سر پر منڈلا رہا ہے جس کی پیش بندی شاید انہوں نے کی ہے میری ذاتی رائے میں دوسری جو اہم بات جس کے لئے میں نے آج یہ ویلوگ میں آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے انہیں صادق اور امین تو قرار دیا جو زیطور پر کیونکہ تین نقاط تھے جو سپریم کورٹ نے تیگ کرنے تھے ان کو صادق اور امین قرار دینے کے لئے ان کے ان نقاط میں جو پیمانہ تھا اس پر چونکہ جناب عمران خان صاحب پورے اترے ہیں لہٰذا انہیں میں نے صادق اور امین قرار دیا یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں جھول ہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں ان سوالیہ نشان کیوں اٹھتے ہیں اس کے لئے میں نے پھر وہ کیس پورا سٹیڈی کیا کہ وہ پیٹیشن تھی کیا تین سوال وہ کون سے تھے جو خان صاحب کے اوپر فریم کیے گئے تھے حنیف عباسی صاحب کی جانب سے اور سپریم کورٹ نے جب چیف جسس ساکر بن صاحب جو خود سربرائی کر رہے تھے اس پینچ کی ان نے کیسے پھر ججمنٹ میں ان تینوں نقاط کا کوئی سیڈیسفیکٹری قرار دیا اور کیوں دیا اور جھول کے ایک بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے آپ کو یاد ہوگا سینئر صحافی جعوید چوہیز صاحب نے سیریز آف کولمز لکھے تھے اپنی جو ان کی طویل نشست ہوئی تھی سابق صفحہ صلاح کمر جعوید بھاجوا صاحب سے اس کے کچھ مدرجات میں آپ کو سنا دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آجے گی کہ ہم کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جھول اٹھتے ہیں اور جھول کی نشاندہ ہی کرنا صحافی کی ذمہ داری بھی ہے اور بالخصوص عدیل کو میں نے اسی لئے زیمت دی ہے ہمارے کولیگ کو آپ کو دیکھا ہوا ہے ریپورٹ کیا ہوا ہے تو ٹیلی دا فیکٹ میں نے پھر عدیل کو آج زیمت دی عدیل آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑے عرصے بعد آپ سے اس طرح کی مجلس اور محفل میں ہم اکٹھے بیٹھ کے ایک انفارمال سے گفتگو کریں گے ناظرین کو آگاہ کریں گے آپ کو یاد ہوگا جو جائوید چوہیز صاحب نے کولم لکھا نا اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حنیف عباسی نے نومبر دو ہزار سولہ میں سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگی ترین کے خلاف دو پیٹیشنز دائر کی حنیف عباسی کا دعویٰ تھا پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان نے آفشور کمپنی نیازی سروسز لیمیٹیڈ اور بنی گالا کی تین سو کنال ارازی کی منی ٹریل چھپائی ہے جبکہ ان کی جو پارٹی کے سیکیٹری جنرل جہانگی ترین انہوں نے بھی آفشور کمپنیاں برینو ملک کے ساتھ سے اور ساڑھے اٹھارہ ہزار اکڑ ارازی چھپائی اور یہ سٹاک ایکسچینج میں انسائیڈر ٹریڈنگ بھی کرتے رہے لہٰذا یہ دونوں حضرات آئین کے آرٹکل 62 اور 63 کے تحت صادق اور امین نہیں ہیں وہ پیٹیشن بھی میرے پاس پڑھی ہے یہ آئی دو ہزار سولہ میں جسٹس میاں ساکر بن سار سی جے صاحب جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب اور جسٹس فیصل عرب صاحب تب ہوا کرتے تھے یہ بینچ تھا حنیف عباسی پیٹیشنر تھے اکرم شیخ صاحب لائر تھے اور عمران خان نیاز صاحب ریسپانڈنٹ تھے نائی بخالی صاحب کے توسط سے اور اس میں یہی تین سوال انہوں نے رکھے تھے کہ تری ریزنز کی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے یہ تین ان کے اوپر فریم ہوئے تھے چارج جو سپریم کورٹ میں پہنچے پھر ساکر بن سار صاحب نے جب اس کیس کی سماعت کی تو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی بھری کورٹ میں جو انہوں نے سنائی جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جھول ہے وہ یہ فرماتے ہیں اپنی ججمنٹ میں کہ خان صاحب was not liable to declare offshore company نیازی services limited in 2013 اپنے nomination papers میں پھر وہ دوسری نکتے پہ یہ جواب دیتے ہیں جو منی ٹریل انہوں نے فراہم کی ہے خان صاحب نے وہ sufficient ہے بنی گالا پروپٹی کے حوالے سے جو پرچیز انہوں نے کی ہے اور تیسری وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب اس میں جو سب سے بڑا سوال اور جھول ہے نا ججمنٹ میں ان تین سوالوں کی اوپر وہ یہ ہے کہ جو بنی گالا پروپٹی کیسہ سپریم کورٹ کے سامنے اس میں اس وقت کے جو بارہ کہو یونین کانسل کے چیئرمن اور سیکیٹری تھے انہوں نے عدالت میں کیا کہا تھا کمپیوٹرائی سے ریکارڈ ہوا ہی نہیں تھا تو پھر کیسے پہلو تہی کی جناب ساکیب نصار صاحب نے اور یہ سوال اس لیے میں اٹھا رہا ہوں کہ اسی وجہ سے جھول بھی اٹھتا ہے سوال بھی اٹھتا ہے گمان گزرتا ہے کہ سر کوئی بچھلی گلت ہے ایسی نا there was something wrong یا باجوا صاحب فرسکمتہ درست کہہ رہے ہیں عدیل یہ تھی میری بیسیک کیوری آپ کے لیے وہ جو تین سوال تھے ان کو سیڈسفیکٹری قرار دیا ججمنٹ میں حالانکہ جو یوسی کے چیئرمنہ وہ کیا کہہ رہے تھے اب آپ بتائیں جمعی صاحب جو تین جو سوال تھے وہ بنیادی طور پر تین گراؤنڈز وہ جو بنائی تھی جو حنیف عباسی صاحب کی استعداد تھی اس میں ایک تو بنی گالا رہائشگاہ والا معاملہ تھا ایک ان کی نیازی سرویسز لیمیٹڈ جو انہوں نے لندن میں پراپرٹی بنانے کے لیے آفشور کمپنی ایک بنا رکھی تھی ویسے تو جو دو ہزار تین میں ان کی جانب سے وہ فلیٹ بیج دیا گیا تھا لیکن ان کی جو نیازی سرویسز لیمیٹڈ تھی وہ دو ہزار پندرہ تک موجود رہی تھی وہ ختم نہیں کی گئی تھی اور اس دوران خان صاحب جو رکن اسمبلی رہے تو اس میں وہ پھر ظاہر نہیں کی گئی تھی نہیں کی جاتی رہی تھی تو اس پہ پھر عدالت نے یہ کہا تھا کہ چونکہ نیازی سرویسز لیمیٹڈ اس کا کوئی ایسٹ نہیں ہے اور یہ بس ایک کاغذوں میں کمپنی ہے اور عمران خان صاحب کی اس میں کوئی بدنیتی عدالت نے کہا تھا کہ اس میں کوئی بدنیتی ان کی ثابتی ہوئی پھر دوسرا ان کی جو بنی گالا پراپرٹی تھی اچھا بنی گالا پراپرٹی میں ایک سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ خان صاحب چونکہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے لیکن پھر وہ منی ٹریل والا رکم کو لے کے آنے والا وہ رکم کیسے آئی اس میں کیا قانونی طریقہ کار اپنایا گیا وہ رکم کس کی تھی کس طرح سے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہوئیں اس دوران وہ اپنی منی ٹریل کو جسٹیفائی کرنے کے حوالے سے بہت سے دلچسپ وہاں پر ایونٹس وہ دیکھے گئے بہت سے ہیپننگز ایسی ہوئیں وہ بعد میں عدالت نے شاید صرف نظر کر دیا اس کو اس معاملے کو درگزر کر دیا ظاہرہ عدالت نے تو ان اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ایک ڈاکومنٹ سامنے آ گیا جی کہ ان کا جو گھر ہے وہ گھر بنانے کے حوالے سے وہ سیکریٹری یونین کاؤنسل کا وہ پتہ چلا جی کہ جب کا وہ ڈاکومنٹ ہے وہ ایک تو سیکریٹری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ میرے دستخط نہیں ہے بلکہ وہ شاید اس وقت ان کی وہاں تین آتی نہیں تھی پھر وہ یہاں بھی وہ فانٹ کا ایشو آ گیا کہ اس وقت تو یونین کاؤنسل کے پاس کمپیوٹری نہیں ہوتے تھے تو یہ ایشو آیا اس پہ ہائپ کریئٹ ہوئی لیکن اچانک داب گیا اس پہ آگے جا کر زیادہ بات ہی نہیں ہوئی اس کی پروسیڈنگ کے دوران پھر بہت سی ایک نکتہ اور سنے نا ایک نکتہ اور سنے زیری بات ہے مجھے ورہ آپ کو کسی سیاسی رہنما کی مقبولیت کا تو بلکل ہم اعتراف بھی کریں گے اس کے ہم ناکے تو نہیں ہوں گے ہم ان کی مقبولیت کے اعتراف بھی کرتے ہیں بڑی سیاسی جماعت ہے وہ زیرے بحث نہیں ہے یہ میں ناظرین کو واضح کر دوں زیرے بحث ہے ساکیب نصار کا بھی سٹیٹمنٹ جس میں جھول ہے اور سوال ہے جس کے لئے میں نے عدیل کو زحمت دی ہے جو آنکھوں دیکھا سماعت کا حوال بیان کر رہے ہیں عدیل جب آپ یہ بارہ کو یونین کونسل کی بات کرتے ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہیں صرف نظر کیا ہے وہاں پہ جو عمر صاحب تھے فارمر بارہ کہو یو سی کے چیئرمن انہوں نے یہ کہا پہلے کہ میں نے نو سی نہیں دیا اور نا کنسٹرکشن پلان دیا ہے پھر ایک اور فارمر یو سی چیئرمن تھے یاکوب ملک انہوں نے ان ریٹن یہ کہا کہ ان کے ٹنیور میں جو کہ انیس سو ستاسی سے اکانوے تک رہتا ہے انہوں نے بھی کوئی این او سی ایشو نہیں کیا اور سم من ہیڈ منجھ ٹو اپٹین ایلیٹر فرم ہیس آفیس ویڈیس سگمیچرز آن کسی نے ان کے آفیس سے دستخطوں کے ساتھ وہ لیٹر منجھ کیا اب یہ وہ نکتہ ہے جس کو میں پھر جوڑتا ہوں جاوی چوئی صاحب کے اس کولم سے جہاں وہ باجوہ صاحب کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے پھر ہیلپ آؤٹ کیا حالانکہ ساکر مسار صاحب کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں اب آپ بات آگے پوری تو جاوی صاحب اس پہ اس پروسیڈنگ کے دوران کچھ چیزیں بڑی دلچسپ یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ ہم جب سپریم کورٹ ریپورٹرز پریس گیلری پہ بیٹھ کے اس کو کور کر رہے ہوتے تھے تو اس پہ بہت سی مواقع ایسے آتے تھے جس میں وہ سٹینس عمران حان کی جو لیگل جو کاؤنسل تھی ان کی جو لیگل ٹیم تھی بہت سے معاملات پہ اس پہ سٹینس تبدیل بھی کیا گیا یعنی پروسیڈنگ چل رہی ہوتی تھی تو وہ اتنا مارجن ان کو مل جاتا تھا کہ وہ ایک دن انہوں نے اگر کسی معاملے پہ ایک موقف اپنایا تو بہت سی ٹرانزیکشنز کے معاملے پہ اماؤنٹس کے معاملے پہ وہ دیکھا گیا کہ وہ پھر اپنا موقف تبدیل بھی کیا گیا کہ نہیں جی اب یہ سٹینس تھی پھر کچھ اماؤنٹس ہی کچھ سٹرلنگ میں وہ کوئی نائنٹی تھاؤزنڈ غالباً کو پاؤنٹس کا مجھے ابھی بھی یاد ہے کوئی ایشو تھا اس پہ عدالت نے بہت سے قویسٹنز کیے اس پہ بہت سے قویسٹنز کیے یہ کیسے آئی یہ اماؤنٹ کا کیا اس کا سر پیر کیا ہے یہ جو یہ ٹریل تھی تو پھر جب وہ فیصلہ آیا تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو وہ صرف ریمارکس کی حد تک تھی وہ پھر بعد میں اس فیصلے کا حصہ ہم نے لیکھا کہ وہ نہیں بنی بھیلا شبہ ہونا چاہیے جی صادق اور امین ہونے پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اتراز تو سٹیٹمنٹ پہ اس دعوے پہ جو موصوف آپ کر رہے ہیں اور جو پھر جاوے چوئی صاحب باجوہ صاحب کے توسط سے لکھ رہے ہیں وہ مجبور کرتی ہے مجھے صاحبی کو یہ سوال اٹھانے میں کہ صاحب پھر آپ نے یہ جھول کیوں چھوڑا ہے پہلو تہی کی ہے صرف نظر کی ہے چاہے آپ اسے آئین اور قانون کی اس میں چادر میں لپیٹ کے کریں اب وہ آپ کو یاد ہوگا بنی گالا پروپٹ جب خریدی گئی تھی تو وہ رقم ڈریکٹلی نہیں آئی تھی یہ بھی ایک اتراز تھا وہ رنٹڈ تھرو ارشد خان نامی بندے کے کاؤنٹ سے اس پہ بھی خیر سیر اصل بات ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں کی گئی اور پھر نیازی سرویسز والی بات بھی آپ نے ایکسپینڈ کر دی تو پھر ادیل کنکلوڈ کرتے ہیں جو چودری صاحب نے لکھا جملہ سنیے جملہ سنیے جملہ سنیے نا جو جعوید چوئے صاحب نے لکھا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب تین بار اپنا موقف تبدیل کر چکے تھے بات بنتی نظر نہیں آئی دوزار سترہ کے ورس تک جنرل باجوہ سے کوئی ملاقات نہیں تھی جہانگیر ترین نے جنرل باجوہ سے رابطہ کی اور عمران خان صاحب کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ سے مقدمے میں مدد مانگی میاں نواز شریف اس وقت پنامہ کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے اور خان صاحب کی ڈسکوالیفیکشن سامنے نظر آ دی تھی اس کیس میں جو میں بات کر رہا ہوں جنرل باجوہ نے ڈی جی سی تب کے جو تھے جنرل فیض ان کو عمران خان کی مدد کی ہدایت دی ان کا خیال تھا ایک وزیراعظم ڈسکوالیفائی ہو چکے اور اگر دوسرا الیکشن سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو ملک کیسے چلے گا جنرل فیض نے ملک ایک مشہور وکیل کو اپنا ایلچی بنا کر جسٹس ساکب نصار کے پاس دھجوایا یہ وکیل لاہور میں چیف جسٹس سے ملے ابتدائی بات چیت ہوئی اس کے بعد جنرل فیض اور جسٹس ساکب نصار کی ملاقات ہوئی ساکب نصار عمران خان اور جہانگی ترین دونوں کو دیخ وقت صادق اور امین ڈیکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھی جج نہیں مانگیں گے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں فیصلہ ہوا سرے دس جہانگی ترین کو قربان کیا جائے گا فیوچر میں ان کی بحالی کی گجائش رکھی جائے گی اس کے بعد چیف جسٹس کو دو وکیل دیئے گئے ان وکیلوں نے عمران خان اور جہانگی ترین کا فیصلہ لکھا اور پندرہ دسمبر دوزہ سترہ کو فیصلہ سنانے کا اعلان ہوا فیصلے کے وقت آیا ججز کوٹن میں نہیں آئے ٹی وی سکینیں گرم ہو گئیں دوبارہ رابطہ ہوا اور یوں تین بجھ کر دیس منٹ پر عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈیکلیئر کیا گیا جبکہ جہانگی ترین صاحب مجرم قرار پا کر تاہیہ سیاسی سے نا اہل ہو گئے اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے کلیگ ہیں عادل شاہ زیب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہو گئے کہ تمام معاملات پر صادق اور امین قرار نہیں دیا کچھ فیصلے غلط ہوئے ہوں گے ان کے بقول ان کا وٹس اپ ہے کچھ جس کا مواز استعمال ہو جائے گا جنرل فیض سلام دعا بھیجواتے ہیں عمران خان سے رابطہ نہیں ہے اور جب پوچھا گیا کہ آپ پنامہ میں نواز شریف کو ناہل کروانے کے لیے فیض صاحب نے دباؤ ڈالا تو کہہ دیں جنرل فیض کون ہے جو مجھ پر دباؤ ڈالا جنرل باجوہ سے اس دعاوے کے بارے میں بات کروں گا حالانکہ چاوے چوئے صاحب کچھ اور لکھ رہے ہیں تو کہانی علشتی ہے نا پھر عدیل اگر ہم اسے کنکلوڈ کریں بقی ختم ہو گیا میرے بھی لوک آج دیکھیں جانگیر ترین سا والے معاملے پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جانگیر ترین سا والا جو معاملہ تھا نا اس پہ ان کی جو پراپرٹی تھی وہ انہوں نے ایڈمٹ کر لی تھی جب ایڈمٹ کر لی تھی تو اس میں عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے کہ انہیں ڈسکوالیفائی کرتے وہی تو لکھ رہے ہیں چوہدری صاحب کہ ان کی تو مدد ہونی تھی لیکن انہوں نے کہا دو میں سے ایک بچا لیں تو پھر ان کی بلی چڑھا دی گئی یہ تو چونکہ اب جعوید چوہدری صاحب کا کلیم ہے یا باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہی لیکن ہم نے تو آپ کو وہ بات بتائی جو ہم نے کمرہ عدالت میں جب کور کرتے ہوئے اس وقت ہمارے کیا خیالات تھے آجا لیٹ می کنکلوڈ اٹ کہ یہ تو اب چونکہ یہ پینڈورا باکسر کھلتا جائے گا اور جو وہ بالخصوص یہ بات کر رہے ہیں نا جی کہ یہ واتس اپ میرا ہیک ہو گیا یہ پیش بندی ہے دین اور مجھے تو یہ لگتا ہے جو ہماری لوگوں سے بات بھی ہوتی رہتی ہے کہ چیف جس سب سابق جو ہیں لوگوں سے ملتے رہتے ہیں ان کو یہ خدشہ بہت پہلے سے تھا تو مہینہ دو پہلے سے نے یہ خدشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میرا کوئی ڈیٹا یا کال باہر آ سکتی ہے اب جب انہیں تھوڑا سا یقین ہوئے تو اب انہوں نے یہ سٹینس لیا ہے کہ ان کا واتس اپ ہیک ہے اور ان کی کوئی آڈیو ویڈیو یا چیزیں طرور مرور کر پیش کی جا سکتی ہیں تو میرے انڈسٹیننگ یس پریمچ آن دا وے اسلام آباد سے کیا خبر ہے پھر ہم اجازت لیتے ہیں ناظرین سے کہ کوئی نیا سلسلہ آنے والا ہے سلسلے میں میں یہ ارس کر رہا تھا ساکر مصار صاحب کی جو آڈیو لیگز کا معاملہ مبینہ طور پر جو ان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو میری انڈسٹیننگ یہ ہے کہ یس سمتنگ آن دا وے اسلام آباد سے کیا خبر ہے اس مارے میں اچھا یہ جو آڈیو لیگز یہ سوالے سے گزشتہ دو تین ہفتوں سے اسلام آباد میں یہ باز گشت سنائی دے رہی ہے کہ کچھ آڈیو لیگز آئیں کچھ مزید آڈیو لیگز جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں ای تنگ عدیل ساکب نصار صاحب will be in hot quarters in coming days probably شاید انہیں میڈیا پہ آنا پڑے probably انہیں پریس کانفرنس کرنی پڑے کہ اے تو رہے نہیں اب دوبارہ ہوں گا اور کتاب ہی لکھوں گا لیکن I think کہ لیکس بھی آئیں گی اور I believe کہ ان کو further clarification کے لئے میڈیا پہ آنا پڑے گا تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک نئی controversy شروع ہو جائے گی جس میں سابق سپہ سلا رومی سابق بی جی آئیس آئیوں ان کا نام کافی چیزیں آنے والے ہیں بارحال دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں پھر عدیل کو دوبارہ زحمت دیں گے آج کلی اتنے اجازے دیجئے گا اللہ حافظ